اس رالی فورڈ نے بیروت میں بمباری کر کے کئی مارتوں کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں حزباللہ کے سینئر رحمہ حاشم صفی الدین کو بیروت حملے میں نشانہ بنایا گیا اس میں مارا جا چکا ہے حاشم صفی الدین جو کہ نیا حزباللہ کا چیف بنا تھا ابھی 27 تاریخ کو پچھلے چیف یعنی کہ نصفی الدین مارے گئے تھے اور اس کے بعد آج نیا چیف کو بھی اڑا دیا جس بنکر کو حملے کا نشانہ بنایا گیا وہاں حزباللہ کے سیاسی بنگ کے سربراہ حاشم صفی الدین موجود تھے حاشم صفی الدین حزباللہ کے سید حسن نصرلہ کے قزن بھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پرسیشن کے ساتھ ان دونوں کی شہادت ہوئی ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کی اپنی صفوں میں اسرائیلی جسوس نہ ہو شیما صاحب آج پیٹ صاحب یہ کیوں بکھ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے جو گزشتہ سال سے اسرائیلی اٹیک میں ہو رہا ہے اور غزہ پورا کا پورا ملبے کا ایک ڈھیر بنا ہوا ہے ابھی اسرائیل نے حالی میں ایک اور اٹیک کیا ہے لبنان کے اوپر وہاں پہ حزباللہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جب دیکھا یہ تو بے لگام ایک بڑا ہے کہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چڑھ دوڑا ہے آپ زمینی کاروائی بھی سٹارٹ کرتی ہے اب اگرچہ حزباللہ کی جو اب رہ جانے والی زندہ رہ جانے والی لیڈرشپ ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے اسرائیل کو تباہ کر دیں گے وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں تو حشر دیکھ لیجئے کہ یہ اپنی اس بیلڈنگ میں موجود تھے اور پوری یہ جو اسلامی جہاد کی منٹیلٹی ہے اس سب کو شیٹل کر دیا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی این چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اسے میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی ہائی تواب مچی پڑی ہے اور اس کی بڑی بجا ہے کہ اجرائل نے ہجباللہ کے نئے چپ کمانڈر کو بھی مارگ رہایا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی مائنسیٹ کے لیے یہ کتنی بڑی اپسٹ ہے کیونکہ پاکستانی اور پاکستانی میڈیا ہجباللہ کا جو آئیڈیالجی ہے نہ صرف اس کو مانتا ہے بلکہ اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور یہی بجا ہے کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی چاہے وہ ہجباللہ دوارہ ہو یا پھر ایران دوارہ اجرائل کے اوپر اٹیک پر سیلیبریٹ کرتے ہیں جسن مناتے ہیں جبکہ وہیں پہ اگر اجرائل کانٹر اٹیک کرے اور اپنے دسمنوں کو مار گراتا ہے تو پاکستانی میڈیا ماتم مناتی ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اجرائل اور فلسطین کی لڑائیوں ایک دھرم کے نظری سے دیکھتے ہیں جس میں اجرائل ہمیشہ سے ان کا بلن ہوتا ہے ان کا دسمن ہوتا ہے چاہے گلتی اجرائل کی ہو یا نہ ہو تو وہیں پہ اگر فلسطین کی طرف سے اس کے سپورٹر چاہے وہ ہجباللہ ہو حماس ہو یا پھر ایران ہو اگر اجرائل کو نکسان بہنچاتے ہیں اجرائلیوں کو مار گراتے ہیں اور اس میں چاہے کتنے ہی موسم اجرائلی مارے جائیں بے گناہ اجرائلی مارے جائیں اس پر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی ہجباللہ حماس یا ایران کو کریٹیسائج کرنے کے بجائے اس کو سیلیوریٹ کرتے ہیں شاباسی دیتے ہیں آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹس وڈیو کو موسیقی موسیقی سب نانکہ دار الحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ کا بڑا حملہ اسرائیلی فوج کا دعویہ ہے کہ بیروت حملے کا نشانہ حزباللہ کے سیاسی ونگ کے سربراہ اور شہید سید حسن نصراللہ کے قزن حاشم صفیودین تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پرسیشن کے ساتھ ان دونوں کی شہادت ہوئی ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کی اپنی صفوں میں اسرائیلی جسوس نہ ہو اس لیے کہ اتنی پرسیشن سے جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہیں جس شہر کی جس ویلڈنگ کے جس کمرے میں ٹھہرے ہیں وہاں پر ہی پرسیشن کے ساتھ مزائل گرے گا یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اسرائیلی جسوس نے یا کسی غدار نے وہاں پر چپ رکھی ہو یہ چپ کے اوپر پرسیشن کے ساتھ اٹیک کی پوری ہسٹری موجود ہے افغانستان میں کہ انلس دیر واس سمبڈی فرم ویدن یہ اتنی پرسیشن کے ساتھ دو حملے نہیں ہو سکتے تھے تو اس نے خدشات کو جنم لیا ہے دیا ہے خدشات کہاں ہیں ہزباللہ کے اندر ہیں خدشات کہاں ہیں ایران کے پاس داران کے اندر ہیں اور خدشات کہاں ہیں لبنان اور ایران کے درمیان ہیں تو یہ بڑی ڈینجرس لوگ ہے بخائی صاحب یہ تو بڑی پھر الارمنگ بات ہے کیسے سکین ہوں گے کیسے وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو سہولت کاری کر رہے ہیں اسرائیل کی اور اپنے ہی ملکوں کے اندر اپنی ہی لیڈرشپ کو اڑو آ رہے ہیں اور ایران کے لیڈرز کی پھر جان پھر ایک طرح سے قطرے میں اسی لئے انہوں نے بروقت جو ہے علی خیمنائی صاحب جو ہیں ان کو چپٹ کر دیا ہے ایک نفوس جگہ پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویسٹ کی طرف سے پریشر اب بڑھایا جائے گا ایران کے اوپر پریشر بڑھے گا سب سے پہلی جو دکھتی رگ ہے ایران کی وہ ہے پاسداران اور پاسداران پر پابندی کی بات جو ہے وہ امریکہ نے بھی کر دی ہے برطانیہ نے بھی کر دی ہے فرانس نے بھی کر دی ہے اور جی سیون ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی اگر آلیڈی نہیں ہو گئی ہے اسرائیل لیبنان آغازہ پر بمباری جارے رکھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تاکہ واضح نہیں ہو رہا کہ اسرائیل ایران کے حملوں کا کیسے جواب دے گا اور ایران کس حد تک تیار ہے مشاہد صاحب آپ پر شکریہ ساتھ دینے کا فرمای دیجئے گا کہ اب کیا اسنچلی ایران اپنے آپ کو بریس کر رہا ہے اسرائیل کے حملے کے لیے because they've made it very clear that there will be a response what are we looking at right now response تو ہوگا اور ایرانی بھی تیار ہیں ایرانیوں نے کہا میں آج گیا بھی تھا ایمبسی بھی اور میں نے ایک اندولنس بک سائن کیا یہ جو تھے اپنا ہزبالہ کے لیڈر یہ بڑے زبدستک مجاہد بھی تھے اور ان کا بڑا افسوس بھی سب کو دکھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھا دیا گیا ہے ایمیریکنز کی طرف سے لیکن ایک ویو ہے میں نے اس کو کہا کہ ہاتھ والا رکھو میں ایرانی کو کہا کہ آپ صدا موسان نے والے ٹرپ میں نہ آ جائیں کیونکہ وہ ان کو بھی ٹرپ کیا تھا اور انہیں کیا اور اس کے بعد انہیں تیہ پانچہ کر دیا میں کہا آپ اس وقت حکومت کے لحاظ سے تنہا ہیں ایرانی عوام ساتھ ہوں گے لیکن مسلم دنیا تو بڑے ہاتھ مل رہی نا وہ در ہی ہوئی ہے تیس ہزار امریکن فوج اس کو خطے میں اس کو موجود ہے سیلرز سولجرز دو ایرکرافٹ کیریر مگر دیر آلسو ہے ڈائریکٹ رسک ایران کہہ رہا ہے ہم پہ حملہ کرو گے we will also attack you دنیا میں کوئی ملٹے کون نہیں کر رہا اسرائیل کو the fact that ایران stands up نہیں انہیں مچ ہوگی انگیں ٹھیک پڑھ گے so یہ ایک بہت بڑا ایک concern ہے you see because ابھی تک senator صاحب ہماری ستم زریفی ہے رہی ہے کہ پوری منافقت اتنی ہے پوری دنیا کے اندر ہر کوئی ایک ہی سانس میں کہتا ہے de-escalate کیجئے but right of self-defense ہے اسرائیل کا اسرائیل چڑھ دوڑے آپ کو occupy کر دے آپ کو مار دے اور جب دیکھا یہ تو بے لگام ایک بڑا ہے کہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چڑھ دوڑا ہے آپ زمینی کاروائی بھی سٹارٹ کر دی ہے لیمین آرکھ کے اندر زاربی نے مل کے کیا ہے اور انہوں نے بتایا ایرانین نے کہ انہوں نے جو targeted حملے کیے موساد headquarters in the heart of Tel Aviv پھر دو جو bases attack کیے جو ان کے نیگفی desert میں ہیں اس میں F-35 planes ہیں جو most sophisticated fighters ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا تھا اور ان کی کیا قیمت ہے H plane 109 million dollars وہ تو ان کا اسرائیل کو تو تیار پانچ آنے کے ایک ملک جس میں حمد ہے صلاحیت ہے کہ وہ جوابی کاروائی کر سکتا ہے لیکن اب جواب کے لیے تیار ہے اور ہمارے ہاں خوف ہے مغرب میں منافقت ہے مسلمان حکومتوں میں خوف ہے اگر جو آگاہی اور بیداری پوری دنیا کے ایک ایک انسان کے اندر آئیے about the cause about the palestinian struggle about the occupation absolutely ایران کے ایک سابق صدر نے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونٹ بنایا تھا کہ ایرانی ازرائیل کے جو مول ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو اس کا ایک جو ہیڈ تھا وہ ہی مول نکلائی چیما سب آج پہ سب لیے کیوں بٹھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ غربت ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہنی ٹرام کے سترہ جاتے ہیں it was it's amazing لیکن بلکہ question آج کوئی ہے مائی کالال کون مسلمان دو بلین میں سے جو study کر رہا unit 8200 کو کوئی آج سامنے رکھ کے بیٹھا ہو کمپیوٹر پہ بی بی نتریہو کا profile اور کہتا ہوگا this is how شہر یعنی کہ capital بیروت پہ ہوا حملہ اب تک تا سب سے بڑا حملہ offensive کے بعد اور خبر آ رہی ہے کہ اس میں مارا جا چکا ہے سیفدین ہاشم سیفدین جو کہ نیا ہزگولہ کا چیف بنا تھا ابھی 27 تاریخ کو پچھلے چیف یعنی کہ نصر اللہ مارے گئے تھے اور اس کے بعد آج یہ نئے چیف کو بھی اڑا دیا خبر یہ ہے کہ نئے چیف کو ایک بلڈنگ تھی اس کے سب دیپیس بانکر میں وہ میٹنگ کر رہا تھا اوپر سے بومبارڈمنٹ کر کے مار دیا گیا اور ایک ہی ہفتے میں اسے ڈھونڈ نکالا نصر اللہ کے سکسیسور اس کا نام ہاشم سیفدین تھا یہ نصر اللہ کا ممیرہ بھائی تھا